اعوذ باللہ من الشیط و نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نجائز دوستی نجائز تلق جسے نجائز محبت بھی کہتے ہیں کوئی بھی نجائز محبت جو چاہے عورت کے درمیان ہو دو عورتوں کے درمیان دو مردوں کے درمیان یا ایسی محبت جو مرد اور عورت کے درمیان ہو لیکن نجائز ہو اس کو ختم کرنا ہو ان دونوں کے درمیان نفرہ ڈالنی ہو لڑائی جھگڑا کروانا ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دو لوگ ہیں جو مل کر آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اگر یہ الگ الگ ہو جائیں اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں اور یہ الگ الگ ہو جائیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے تو دو دشمنوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لئے بھی یہ تعویز بہت زبردست ہے روحانی اجازت کے لئے جن میرے بھائی بھینوں نے بہتک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور کومنٹس بوکس میں فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کر درودے ابراہیمی انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے ایک تو میں نے کچھ عرصے سے فیل کیا کہ اگر کوئی وظیفہ وغیرہ کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں زیادہ دیکھتے نہیں ہیں زیادہ تر طویز ہی دیکھتے ہیں انہی کو شارٹ کٹ ہوتا ہے ظاہر سے بیسیکلی یہ اور قرآن پاک کے آیات سے سورہ سے اللہ پاک کے ناموں سے یا دعاوں سے یہ ادار نکال کے یا انہی کو تسخیر بنا کے لکھے جاتے ہیں تو افرا تفریقہ دورہ تو زیادہ تر لوگ شارٹ کٹ ہی ڈھونڈتے ہیں تو میں بھی نیکس کوشش کروں گا کہ اس چینل پر صرف تعویز یا کوئی ایسا عمل ہو جو تھوڑا شارٹ کٹ ہو لیکن زبردست قسم کا ہو مجرب ہو وہ ڈالوں گا وظائف کے لیے جو میں نے دوسرا وظائف یوٹیوب چینل پہلے بنایا ہوا ہے آمل کامل عملیات کے نام سے تو وہ بھی سبسکرائب کر لیجئے گا آمل کامل عملیات آمل کامل ایک چینل بھی ہے میں نے دیکھا ہے جب میں نام سرچ کر رہا تھا تو آمل کامل عملیات لکھیں گے تو میرا چینل آ جائے گا تو میں کوشش کروں گا شارٹ ویڈیو اور وظائف کی ویڈیو ادھر ڈالوں اس چینل پر صرف تعویز اور کوئی خاص عملیات ہوں گے تو وہ ہی ڈالوں گا اور ایک یہ اور سیکنڈلی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ رات ڈیلی جب بھی کروں مجھے ایک دن ناغہ بھی ہو وہ رات نو بج کے تیس منٹ پہ یعنی کہ نائن تھرٹی پہ پاکستانی ٹائم کے مطابق اپلوڈ ہوا کرے گی جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی وہ اسی ٹائم پہ اپلوڈ ہوا کرے گی فکس ٹائم ہوا کرے گا تو یہ تعویز جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک بہت پرانی بکس مجھے گفٹ کی ہے اور یہ وہ تعویزات ہیں وہ عملیات ہیں جو میں سترہ سال سے دیکھتا آ رہا ہوں یعنی کہ مجھے اٹھارہ سال ہو گئے اس فیلڈ میں تو جو بہت پرانے ہیں سیکنون سال پرانے بھی ہیں لیکن بہت مجھرب ہیں تو اس میں وہی چیزیں نکالوں گا جو بہت مجھرب ہوں گی جن کا مجھے خود ایکسپیئرینس ہوگا تو یہ تعویز ہے اس کام کے لیے نجائز دوستی کو محبت کو چھڑانے کا اب اس میں دو چیزیں ہیں وہ ذرا گھور سے سن لیجئے گا سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے کر سکیں اس عمل میں جو بولا گیا ہے جو اس کتاب میں بولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی دربار پہ جائیں گے اگر تو آپ دربار پہ جا سکتے ہیں آپ کے پاس دربار ہے کوئی انڈیا پاکستان میں تو بہت دربار ہیں مگلہ دیش میں بھی ہیں لیکن کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ دربار نہیں ملتے اور کچھ لوگ درباروں پہ جانا پسند نہیں کرتے تو اس کا لائدہ ترکے کار بتا دوں گا جو دربار پہ جائیں گے ان کا ترکے کار وہی ہوگا جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ طویز بنانا ہے سب سے پہلے تو طویز لکھنے کا آپ کو پتا چلنا چاہیے کیسے لکھنا ہے یہ طویز دن میں لکھنا ہے دن کا مطلب کسی بھی ٹیم دن میں لکھ سکتے ہیں رات میں نہیں لکھیں گے ایک سادہ کاغر جو دونوں سائیڈ سے سادہ ہو اس پر یہ سب سے پہلے اوپر نو خانے بنائیں نیچے یہ ایک ووکس کھلا چھوڑنا ہے جدر آپ یہ عظیمت لکھ سکیں نام نورہ لکھ سکیں تو نو خانے بنا لیں تو اس کو چال کے مطابق لکھیں گے اس کی آدشی چال ہوگی تو آدشی چال میں خانہ نمبر ایک یہ بنتا ہے انتل لازی یہ خانہ نمبر ایک ہے اس حساب سے ہی چلیں گے جو خانہ میں جس طرح سمجھاؤں گا اسی طرح آپ کو فل کریں گے خانہ نمبر ایک یہ ہوگا خانہ نمبر دو یہ والا ہے یہ جس پہ دو لکھا ہوا ہے خانہ نمبر تین یہ والا ہے خانہ نمبر چار یہ والا ہے خانہ نمبر پانچ یہ والا ہے آپ آئیں گے خانہ نمبر چھے پہ تو یہ خانہ نمبر چھے ہوگا خانہ نمبر سات اس کے بعد خانہ نمبر آٹھ میں جائیں گے آپ اور خانہ نمبر نو میں خانہ نمبر آٹھ یہ ہے اور خانہ نمبر نو یہ والا ہے یہ خیار رکھئے گا تو یہ نو خانے آپ فل کر لیں گے خوبصورت کر کے بلیک سیاہی ساردہ کاغذ پر لکھنے سے پہلے صدقہ خراج ضرور کیجئے گا حیز والی عورت نہیں لکھ سکتی جس کمر میں بیٹھ کے لکھیں کسی جاندار کی تصویر وغیرہ نہ لگی ہو اس کے بعد نیچے عبارت لکھیں عبارت دیکھ لیں الہی بے حرمتی غزب وغصہ وقہر خود مبین فلاں بن فلاں سب سے پہلے جن کو توڑنا ہے اس میں سے ایک شخص کا نام لکھ لیں وہ آپ کا اشتدار ہے دوست ہے اس سے کوئی فرق نہیں کہ کونسا نام پہلے لکھنا ہے کونسا بعد میں لکھنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے جن دو کو توڑنا ہے دو لوگوں کے لئے کیا جا سکتا ہے نجائز تعلق ہے تو سب سے پہلے نام بن ماں کا نام اگر عورت کا نام لکھیں گے تو نام بنتے ماں کا نام آئے گا آگے واما بین فلاں بنتے فلاں تو دوسری جگہ پہ عورت کا نام لکھنا ہے یعنی کہ پہلے بندے کا لکھ لیں دوسری جگہ پہ عورت اگر دونوں جگہ پہ مرد ہوگا تو دونوں کے نام کے ساتھ بن لگا کر ماں لگائے گا اگر دونوں عورتیں ہوں گی تو نام بنتے ماں کا نام دونوں جگہ پہ آئے گا یعنی کہ یہ بند کی جگہ پہ بھی بنتے آئے گا یہاں بنتے تو آرے ڈل لکھا ہوا ہے جدائی و آدعوت شود و علکائی نہ بہنا ہوں لدعواتا ٹھیک ہے یہ جو آیت ہے بہت مشہور اس کام کے لیے کہ جو دشمنوں کے لیے پڑھی جاتی ہے نیچے وہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ آپ نے جب لکھ لیا تو اس تویز کو فولڈ کریں اس کے اوپر تھوڑی سی خوشبو لگا لیں موم جامع کر لیں وہاں پہ لے جائیں اگر آپ جا سکتے ہیں عورت ہیں جب مرد ہیں دربار پہ چلے جائیں وہاں انٹے وغیرہ تو پڑھی ہوتی ملیں گے تو آپ دو انٹے لے لیں ان دونوں کے درمیان اس کو رکھ دیں تویز کو ٹھیک ہے رکھنے کے بعد ایسے رکھنا ہے کسی کو پتا بھی نہ چلے رکھنے کے بعد وہیں پہ جن کا وہ دربار ہے چاہے وہ کسی کوئی خاتون ہیں یا جنٹس ہیں جس کا دربار ہے دعا کریں اور ان کو گواہ بنا لیں کہ یہ میں امانتاً رکھے جا رہا ہوں جیسے میرا کام ہو جائے گا میں کوئی چیز بھی بانٹوں گا تو یہ میں پھر بعد میں لے لوں گا وہاں پہ یہ منت مانن کے آپ گھر آچیں ایک کام تو یہ ہے دوسرا کام یہ ہے کہ اگر فرض کی آپ کے پاس دربار نہیں ہے تو کوئی قبرستان دیکھیں اگر غیر مسلم قبرستان ہو تو زیادہ بہتر ہے تو وہاں پہ اس کو کسی پرانی قبر میں ڈال دیں تیسہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں تو کم از کم پندرہ کلو وزن کچھ چیز ہو کم از کم پندرہ کلو اس کے نیچے رکھ دیں اور نیت یہی کریں کہ ان دونوں کے دربیان لڑائی جھگڑا ہو جائے یا نفرت ہو جائے دعا کر کے اللہ کے حضور تو رکھ دیں جیسے یہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نکال لیں اور مسجد کے بعد جو بوکس بنیں ادھر ڈال دیں کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال سکتے ہیں ورنہ ادھر رہے بھی تو کوئی نقصان نہیں ہے تاکہ آپ کا کام پکا ہو جائے تو یہ عمل کر لیں انشاءاللہ جو میری بہنیں پریشان ہیں اپنے خاند کی وجہ سے کچھ میرے بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں جو بڑسا پر آ رہے تھے کہ ان کی بیوی کا کہیں تعلق ہے یا آپ کا کوئی رشتے دار ہے یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ میاں بی بی کو توڑنے کے لئے عمل کر دیں یا ماں بیٹے کو توڑنے کے لئے عمل کرنے کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا نجائز تعلق ہونا چاہیے بھائی کر سکتا ہے اپنے بہن کے لئے بہن بھائی کے لئے کر سکتی ہے ماں باپ بچوں کے لئے کر سکتے ہیں بچے اگر دیکھتے ہیں کہ ان کا ماں باپ کا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ نجائز تعلق ہے تو کر سکتے ہیں کچھ دشمن ہیں ان کو توڑنے کے لئے کر سکتے ہیں میری طرف سے روحانی اجازت ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں لائک کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک سب سے ایمپورٹڈ چیز اگر کوئی کام کروانا ہوتا ہے آپ نے کوئی جائز کام ہو آپ حق پر ہو کوئی جائز کام ہو جس کے لئے تعویز بنوانے ہیں کوئی عمل کروانا ہو تو آپ بھٹس اپ پر آ جا کریں ویڈیو اگر دیکھ لی ہے تو اس کو پھر خود کرنے کی کوشش کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود کریں پوری محنت سے پورے یقین سے کریں ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں بڑے کھلے لفظوں میں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ کو سمجھ آئے جس نے پہلی بار بھی کرنا ہے وہ بھی پورے یقین سے کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ حق پر ہوں جائز کرنا ہے نجائز کام نہیں کرنا تو پورے یقین سے کریں پہلی بار بھی کرنا ہے اور اللہ کے حضرت دعا کیا کریں کہ آپ کی زبان میں آپ کے ہاتھ میں شفا رکھ دے اللہ تاکہ جو آپ کام کریں اس میں آپ کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہو جائے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ